موسیقی عمر کوٹ کے رانہ اور سندھ کے رکنے صوبائی اسمبلی رانہ حمیر سنگھ سے ملنے مٹھی پہنچے مٹھی میں ان کی رہائش کا کوٹری کہلاتی ہے وہ کوٹری کے سہن میں تشریف فرماتے ہیں موسیقی آٹھ سرپارکر کے مہاراجہ سوڈا خاندان کے چھبیس میں رانہ ہے پرانی پرمپرہ اور رسم و رواج کو برقرار رکھنا مشکل تو ہوگا let me correct you first مہاراجہ نہیں رانہ for example first رانہ who entered the soil of sin تو رانہ کا لقب ان کو سندھ کی دھرتی سے ملا آئے مارواڑ سے تھے راو کے چھوٹے بھائی تھے سوڈا جی وہاں پہ راو کا لقب تھا جب سندھ کی دھرتی کے اندر آئے اور جو قوم ان کے ساتھ میں آئی انہوں نے جب راج تلک کیا اور ان کو ریکنائز کیا کہ آج سے آپ ہم کو لیڈ اس دھرتی پہ آپ کو کرنا ہے اس دھرتی پہ رانہ کا لقب تھا اس دھرتی پہ رانہ کا لقب تھا میں چھبیس وہاں رانہ ہوں اب آپ نے کہا کہ اس کو منٹین کرنے میں کیا مشکلات ہیں ارض یہ ہے کہ ساری بات ہے سوچ پہ ایک ہے جو سوچ آپ کی سپریچولزم روانیت کی سوچ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مٹینیلزم کی چوئیس ہے کہ یا میں اپنی ترڈیشنز ترڈیشنز اور ترڈیشن آدمی اور کلچر آدمی تب نبائے گا تب روانیت ہوگی عشق ہوگا اپنے سے نہیں سب سے پہلے اپنی دھرتی سے وہ دھرتی سے جڑنے کا وہ عشق آ گیا تو دھرتی کے اوپر رہنے والی ہر چیز صرف انسان بھی نہیں جانور یہ پیڑ پودے سب سے عشق ہوگا دیکھر رستے میں میں جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ایک ہرا برا درخت ہے اس کو کوئی کاٹ رہا ہے اور میں جب میں نے دیکھ لیا نا تو پہلے میرے بڑے تو اس کی خال اتار دیتے تھے اب میں خال تو نہیں اتار سکتا ہے پر ان بوٹوں سے دو دو کک ٹھوک جرور سکتا ہو وہ میں ٹھوکوں گا سو ابھی تک اس دھرتی سے عشق ہے اب جب عشق ہو جاتا ہے تو میرے لوگوں سے ہی ہے اس میں کوئی جات پات نہیں ہے بھید باو نہیں ہے مذہب 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 عبادت کے لئے جس کو جس طریقے سے عبادت کرنی ہے وہ کرے اور یہی یہاں کا سماج ہے مسلمان مسجد میں جاتا ہے عبادت کر کے باہر آ جاتا ہے تو ڈھاٹی بنا ہوا ہوتا ہے ہندو مندر کے اندر گھنٹی ہے بجا کے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ ڈھاٹی ہے وہ سندھی ہے وہ پاکستانی ہے والد رانا چندر سنگھ وفاقی وزیر اور کئی بار رکنے قومی اسمبلی منتحب ہوئے آپ بھی سندھ اسمبلی کے کئی بار رکن منتخب ہو چکے ہیں آپ کی اس نمائندگی سے اس علاقے کی کمیونٹی اور لوگوں کو کتنا فائدہ ہوئے ہیں صرف کمیونٹی اور علاقہ نہیں ہے that's an incomplete sorry وہ اس لیے now i have to go back to the history اس time یہاں پہ آج آپ جس کو تھرپار کر کہہ کے ڈسٹرک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے تھرپار کر دسٹرک جو آج کی چار دسٹرک ہے اس ٹائم ایک دسٹرک تھی تھرپار کر that is سانگڑ میرپور کھاش امارکوٹ and today's تھرپار this was single unit this was single unit known as تھرپار کر اور اس وقت 75% population was of ہندوز 75% and at that time my grandfather my grandfather my grandfather rana arjun singh آپ کھڑے ہوئے مسلم league کے ٹکٹ سے مسلم league کے ٹکٹ سے نہیں جانتی آج کی جنریشن نہیں جانتی آج کی جنریشن نہیں جانتی آج کی ڈیڈر 75% 75% is there no اور جتنے بھی رجوارہ یہ کچھ بجھ سے ہماری میٹری مرلان آئیسس بارڈ میر سے ہماری میٹری مرلان آئیسس جودپر سے ہماری جیسل میر سے ہماری بی کانیر سے ہماری سب سے رشتہ داری ہے سب سے رشتہ داری ہے سب سے رشتہ داری ہے لیکن آپ نے مسلم league کی سپورٹ کی مسلم کے خاندن رانہ آرجان سنگھ میں کروں گا اور یہ سب راجوارے آئے کہا کہ رانہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں دو ملک کا بٹوارہ ہونے والا ہے مسلمان ملک بننے والا ہے آپ کو اتنا ہی شوق ہے میمبر بننے کا تو مسلم league اس کا کانگریس کا ٹکٹ لے رہے ہیں آنسر وز اونلی ون اور ان کو یہ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ رانہ اور ڈھاٹ کا رانہ آپ کے راج پوٹانہ کے اندر سمجھ کریں جن کو ہم بہن بیٹیے دیتے ہیں جن کو ہمارا رشتہ آپ سے صرف بہن بیٹیوں تک آئے اس دھرتی اور اس میرا آمرکوٹ جو اس نوانے اس گیٹوے آف تھار کو میں نظرانے میں راج پوٹانہ کو دیتا ہوں ہمارکوٹ جو اس میں پوٹانہ میکن بنی، کیا ہمارکوٹ czy خالدہ کسی مرکورنے کے پلندوں سے سندو کے پانی میں نے سندو کا پی آئے میں اپنے دارتی سے بے فرہنگ رہوں گا میں اس کے ساتھ رہوں گا ہماری کوٹری می کانٹرمیشن ہے پاکستان بنانے والا میں ہوں اب راس حوال کی رانہ شاہب ممبر منسٹرز رہے چار دفعہ میں چیز میں سب بھی میکمیرہ اکنٹرم بھی ممبری Provincial Assembly I would also remain as a minister انرانا صاحب نے ساری اومر الیشن لڑے undefeated اب ہم نے کیا کیا منا what is our contribution my grandfather's contribution is کہ he was the man پاکستان بنانے کے اندر پاکستان کا ساتھیا number one number two فیصلہ ان کا درست وہ فیصلہ درست اس لیے تھا کہ پاکستان کا مسلمان 95% مسلمان نے رانے کو رانے کو ایزرانا اور اس درتی کا سپوت مان کے ان کے ساتھ میں کھڑا رہا یہی بات میں وہاں کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ میں ہم کہتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں میں سماٹوں کے ساتھ میں اور سماٹ میرے کو رانہ منتا ہے اس لیے میں اس درتی پہ رہا ہوں کئی بھارتی راجعوں مہراجوں سے رشتے داری ہے بھارتی وزیراعظم بی پی سنگھ آپ کے والد کے ہمظل بھی تھے بھارتی راجستان اور پاکستانی تھرپارکر میں کیا فرق دیکھتے ہیں کتنے بھی راج گھرانے ہیں راجستان کے ان سے ہماری میٹری مارن لائنسن سدھی ہوتے ہیں رشتہ داریاں آپ وہی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں کیونکہ سوڈا آپس میں سوڈا کمیونٹی آپس میں ہم شادییں کرتے نہیں ہیں راجپوتوں کی میجر کمیونٹی جو ہے بڑی وہ ہے سوڈا اس لیے میٹری مارن لائنسن وہاں پہ جوڈپور سٹیٹ جب ان کے فادر کے پاس جوڈپور سٹیٹ تھی یہ جو ٹرین جو جوڈپور سے مونابا خوکڑا پار جوڈپور سٹیٹ جوڈپور سٹیٹ جتنا ریونیو کلیکٹ کارتا تھا جوڈپور سٹیٹ جو آج کے پیزت ہے آج کا جب خوکڑا آج کا س خوز دنیا کا دنیا کا رزیدنٹل پیلس اگسی خوز دنیا کا دنیا کا جب غوٹور دنیا کا سور دنیا Aunt 1000 مہم هافت انگیر وار جوتھپر اسٹی تھی اس لیکن پر وارد درمی سنگیر موسیقی لگیز ہوتیلی ریتو با آپ بند گئے راج آپ کے ساتھ میں نہیں ہے یہ نہیں کہ لوگ پسند نہیں کرتے موسیقی اتفاقید وراندار بل پر ویدیو نویشترین ان کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پاس میں یہ کورٹلی آپ دیکھنا ہے کوئی پیلس نہیں ہے ہے یہاں پہ جو میمات کر رہا ہوں نا وہ میرے کو معلوم ہے کہ اسلام آباد سن رہا ہے تو یہ فرق ہے ان راجان ماراجان میں یہ فرق ہے اس رانہ کے اندر کیونکہ اس دھرتی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھارتی راجوں ماراجوں سے پاکستان میں زیادہ اثر رکھتے ہیں بلکل باثر کہا کہ آج میں یہاں سے حکم کروں میرے کو اتنے آدمی چاہیے بنا جات پاس کے یہاں پہ میرے پاس میں کھڑے ہوں گے کرے وہاں کا راجہ ماراجہ نکلتا ہوں میں یہاں سے نکلتا ہوں آپ کے ساتھ میں میں یہاں سے ساری سندھ میں آپ میرے کو لے جائے بلکستان میں لے جائے فرنٹیر میں لے جائے پنجاب میں لے جائے چلے میرے ساتھ اور کہہ رانہ اس گھر پہ دستک مار ماروں گا دستک یہ گھر اندر نہیں نہیں کوئی میرے کو جانتا ہو تو میں ملک چھوڑ کے چلا جائے کر کے دکھائے وہاں کا راجہ مارا جائے ڈھل کو ٹھئی کہے کو ہی پتھار کی رانہ کو نہیں جانتا کہے بلو جی کہے پنجاب کہے کو سندھی 85% مسلمان میرے سے نکلا ہے رائی پوٹ سے calling that's blood and their blood is one. آپ کا میرا جی دی انا کرائیں تو یہ کی ہوا گا. I am the ruler of 85%. وہ ماضی کے حکمران سوڑا خاندان کا روایتی لباس ہاتھ میں تلوار اور سر پر پگڑی پہنے باہر نکلے سوٹ جار آف تری تین طریقے کی تلوار ہیں ایک سیرمانیل یہ والی کوئی بھی سیرمانی ہو تو دس سیرمانیل سوڑ دوسری ہوتی ہے بلی چڑھانے کے لیے بکرے بیسے کاٹنے کے لیے وہ الگ اور لڑنے کی الگ آپ کے پاس تینوں ہیں ہمارے پاس میں تینوں ہیں ہمیں استعمال بھی کی ہیں ابھی کسی کا سر نہیں کہتا ہے سیرمانیل سوڑ کو پکڑنے کا دستور یہ ہے جس میں پکڑ کے اور یوں نہیں جاؤں گا اور یوں نہیں جاؤں گا جب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایسے پکڑے ہیں ہمیں یہ آ لیا آو بیٹے آو ہاتھ ملاو یہ آنگریجوں کی طرحی یہ آنگی بڑے کوئی نیچے سے اوپر ہی سکتا ہے ڈیوڑی رہا ہماری ہی سکتا ہے تریجیوڑی ہی سکتا ہے ہی سکتا ہے ہی سکتا ہے جنرے ہیں ہماری رہا ہمارے خاص کی گزام رہا ہمارے رہا ہمارے بچ سکتا ہے مرمہ جو موسیقی موسیقی پابو دھر گاؤں پہنچے موسیقی راجہ کے آنے پر ڈھول کی تھاپ پر استقبال ہوا اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے موسیقی مردوں نے ننگی تلواروں کا روایتی رکس چکر پیش کیا موسیقی 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 سوڑا خاندان کے تمام افراز سر پر رنگ برنگی پگڑی پہنتے ہیں جو ان بزرگوں سے سکھا کہ ہم 1125 عیسوی میں رتو کوٹ میں آئے تھے سوڑھو جی راجپوت اس سوڑھو جی راجپوت کی اگتے جو نسل در نسل ڈسٹیبیوٹ ہوتے گئے اب جو ہے وہ 25 سے 26 جو رانہ صاحب آپ کے سامنے ہیں اور ہم جو سوڑھا کمیونٹی ہے اس کی سب کاسٹ 36 ہے اس کے بعد ہم آئے رتو کوٹ سے عمر کوٹ عمر کوٹ ٹرانسفور آئے تو آپ کو عمر کوٹ میں تین چیز بڑی اہم نظر آئے گی ہمارے بزرگ کہتے ہیں اور تاریخ کہتی ہے کہ جب شیر شاہ سوری نے ظالم ہمائیوں کو وہاں سے شکست دی گی تو ہمائیوں ریگستان کے پہاڑوں سے چلتا 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 جب عمر کوٹ پہنچا تو ہمارا رانہ اس وقت رانہ پرشاد تھا اس نے اس کو پناہ دی اور اکبر بادشاہ کا جنم عمر کوٹ میں ہوا تھا جب عمر کوٹ میں جنم ہوا تو ہماری اسٹیٹ تھی وہاں صندقے بڑے شاعر شاہ عبداللطیب بھٹائی نے کہا نکہ ڈھل نکہ جڑ نکہ رائر نہے میں کہ ریونیو جو ایسیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی ٹیکس نہیں ہے جہاں ان رانوں کی نگریے روگ آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنی سنبھالتے ہیں اور اپنے امن شانتی سے رہتے ہیں رانہ چندر سنگھ ذلفکار علی بھٹو کے قریبی ساتھی رہے بعد میں محترمہ بینظیر بھٹو سے ناراض ہو کر ان کے خلاف تحریک عدم اطماعات میں شامل ہوئے اب آپ دوبارہ پیپس پارٹی میں ہیں یہ سیاسی اتار چڑھاؤ کیوں انڈیا اور پاکستان کا جب جہس جو جکر میں نے کیا اٹھا تھا شانواز بھٹو جب ہے وہ کن اور میک رانہ عجل ساتھ رانہ ہر آپ کے ساتھ اور راہ پودھانا کے ساتھ یہ تھا والد آپ ہمارے ساتھ میں ہے یا راہ پودھانا کے ساتھ میں ہے رامہ گامہ سندھو کے ساتھ میں ہوں so our friendship starts from there then can بھٹو صاحب آئے پھر موترمہ آئیں اب موترمہ آئیں اب کچھ پولٹیکل جو سوچ ہے چانکی آرز ساشتر کہتا ہے جو راجہ اپنی پرجہ سے جھوٹ بولے اور جس راجہ کے منتری گن منسٹرز ایڈوائزرز چاپلوسیے ہوں تو اس راج کا سورنا شونا نشجد دے وہ چلے گا نہیں اور نائنڈی میں یہی ہو رہا تھا فرس گورنمنٹ میں بین ازری صاحبہ کی جو فرس گورنمنٹ تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا جو نہیں چل سکی ان کے ہی منسٹرز ان کے ہی لوگ غلط سلا آئیں دے رہتے ہیں رانا چندر سنگھ پت اس فٹ ڈاؤن ان کے لئے تو وہ بیٹی تھی اور وہ کسی کوارٹرز کو پسند نہیں آئی اور میں نے ایک بیٹیم اور میں نے ایک بیٹیم یا تو چوئیس یہی تھی کہ جا کے معافی مانگے جو غلطی نہیں کیے اس کی معافی مانگی جائے یا ڈٹے رہے کیا ہے کیا ہمارا چندرز نے کہ میں نے جب وہاں پہ تھانے کے اندر لکاپن کے اندر پڑا ہوا تھا دی ایس پیر مگل دی ایس پیر مگل ہوا ہے وہ مگل اس نے رانا ساہب وہ بھاگتا ہوا میرے پاس میں آیا میرے کو کہتا ہے کی کمر شاہب کے کمر شاہب رانا ساہب رانا ساہب ساہب جب پیدا ساہب اپنی آفیس میں لے گیا ہے تو میرے کو کہتا ہے کہ بس آپ چھوٹنے والے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ چھوٹنے والے ہیں میں نے رانہ صاحب کو کنونس کر دیا ہے آپ چھوٹنے والے ہیں آپ نے فون اٹھا ہے میں نے کہا لو میں نے کہا ہاں اڑکی ہے تم کیسے ہو تو میں بھوکم کہ اڑا تانجا پٹھا میں نے پیتھ ٹھیک ہے کہ میں نے جوتے کھا کہ تم ٹھیک ہے کہ تانجا پٹھا سجائے میں نے کہا آپ میرے پٹھوں کی پرواہ نہیں کریں پرواہ نہیں کریں آپ میرے پٹھوں کی یہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے he was testing me کہ میں نے دس دن سے پڑھا ہوں صلا کب میں آگر نرب پڑھ گیا تو صلا کرا لے نہیں وہ پتھا تانجا سجائے مدلوں Finally میں چھیک تھا میری لئے میربانی کرو پھلا نہ کرو مہربانی میرے کو معلوم تھی وہ میرے پہ گولی ٹھیک دے گا میرے پہ پہ کہیں گے اس لئے مجرا بزبوت Garcia so that was some strand which he had taken اور اس کے بعد میں دیکھس ٹرم جب ہوئی تو بے نظیر صاحبہ انوائٹڈ رانہ صاحب ٹو پرائم منسٹر ساوٹ آج آسف زرداری صاحب بھی تھا سلا کرانے والا لیٹ حاکم علی زرداری صاحب اور کہا کہ ایسے سلا نہیں ہوگی بی بی کو کہا ایسے سلا نہیں ہوگی پھر کہ کیسے ہوگی کہ آپ کو دنڈ دینا پڑے گا جرمانہ دینا پڑے گا تو بولے کیا میں جرمانہ دوں کہ کچھ اس ٹائم نئی نئی جی تھریز آئی ہوئی تھی کہ وہ آرڈیننس سے جی تھری برینڈ نیو بنا گے آپ رانہ کے ہاتھ میں دے دیں گے پھر وہ انکار نہیں کرے تو بگ گا ہے دا پر آئی بلائے گئے پھر وہ جی تھری پیزن ہوئی وہاں پہ ہو گیا سلا کتب اب میرا سوال سشوری پکتے ہیں اور تیمونی سن اندر یہاں پہ ہی ٹائم اور ہمیں دولتے ہیں اور جلے پر پارٹی یہ پہست کریا سیار پیزن کہ عربابس سارا زلال جیتتے تھے آپ نے سب کو احرا دیا سوائے ایک سیٹ پہ اس کو جیتانے کے بعد میں لوگ میرے پیچھے آپ جرداری صاحب سے ملے ہیں آپ فریال تالپور صاحب سے ملے ہیں ہم یہ کریں وہ کریں کچھ مانگے پھلانا مانگنا کچھ نہیں کیونکہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں راجہ اور بکاری کے اندر فرق صرف ایک ہے راجہ کا ہاتھ ہوگا یہ آشروات اور بکاری کا ہاتھ ہوگا یہ میں کہوں میں رانہ ہوں بیک میں راج نہیں مانگوں بیک میں میں راج نہیں مانگوں جو کیا ہے وہ میں نے فرض سمجھ کے کیا ہے کسی بیئے ایسا نہیں ہے اور میں ہم مجھے بٹیرہ چھے مہنے بعد میں وہ بلالہ حسین پھون آیا میرے پاس کہ سب زرداری صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں پیسر و پیسر سے پیسر میں مقیجے بہت سے مجھے آپ کو براہ کریں مگجد بہت سے مجھے آپ کو بجیرہ کریں مجھے آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ملے آپ نے کہا کہ جیسی دوستی کائی ایک سنتنس کہ رانا چندر سنگھ your father and my father were the best of friends would you like to continue that friendship yes آتھ ملا دیا وہی تاؤ والی راجپوتی موچیں وہی پرانا بریسلٹ لیکن ساتھ ہی یہ موڈرن لباس پرانا لہجہ پرانے انداز آپ موڈرن شخص کے طور پر کتنے تبدیل ہوئے ہیں بائی چائیلوڈ بائی چائیلوڈ تین سال کا جب میں تھا چب میں نے یہ درتی چھوڑ دی تھی I was sent to India for my education اور میری تربیت جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے فوجی کے گھر سے my mother's sister's husband وہ آرمی میں تھے and he was a sergeant so میری تربیت رہی ہے فوجی گھر کے اندر نمک کھایا وہ اس فوجی کا till I got matured اور فوجی آپ کو بتا ہے فوجی کبھی بھی اپنی اولاد کو تیڈی نہیں بننے دے گی یہ جو موڈرن بوڈرن ہے یہ پہلے ورڈ ہوتا تھا کہ یہ نیا کوئی چھوڑا آتا تھا کہتے ہیں یہ پتلون پہنے کے اے دیکھو تیڈی تھے اورو میں نے یہ تیڈی ہو گیا ہے اور وہاں سے جب میری ویزا ختم ہوئی تو یہاں پہ آئے تو یہاں پہ رانہ صاحب پہلے سے تیار تھے اب اس کا رانہ صاحب کون تھے کیا تھے آپ کو بتانے کی میرے کو ضرورت نہیں ہے رانہ صاحب نے بڑا کھینچ کے رکھا پھر آپ کو کھینچ کے نہیں لاتے بار بار کے رکھا جب مارتے بھی تھے نہیں کبھی بارہ کبھی نہیں بے بزا کے رہو لیکن ڈر آتا تھا ہوں ہاں ہاں ڈر کبھی بھی میں رانہ صاحب کے سامنے نہیں بیٹھا ہوں آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے وہ مارڈن ہے اس کو فوجیوں کے گھر میں وہ تربیت نہیں لیے وہ رانے کے گھر میں لیے دادے کے گھر میں میں نے نہیں اس کو پالا پوسا دیا مالک نے پیدا میں نے کیا پر رہا اپنے دادہ اور دادی کے ساتھ میں گھر میں جو بہو آئی ہے وہ بھی دادی کی چوئیس پہ آئی ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ بچوں سے پوچھا جائے کہاں شادی کرنی ہے بچوں سے پوچھا جائے یہ گھر چلنے کے پار ہے یہ گھر توٹنے کے پار ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میں رواج ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ بہو آپ سے پردہ کرتی ہے مکامبل بیٹے کی شادی ہوئی دستور یہ ہے کہ سورج اگنے سے پہلے باپ کو گھر چھوڑنے سسرے کو گھر چھوڑ دینا چاہیے سسرا گھر نہیں جائے سورج ڈوبنے کے بعد میں اپنے گھر میں جائے گا گھر سے اس کا رول ہی ختم نا نا رول پھر کیا ہے وہ بچے جانے ہیں ان کا جانے ہیں وہ کام جانے ہیں میرا کیا کام ہے وہاں پر لائف جو ہماری سماج کی جو ہے is divided into four categories ایک ہے بال اوستہ جب تابر چھوٹا ہوتا ہے بچہ ایک ہے برہمچاری اوستہ معنیہ وینے ایز ان ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن اور جب ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے تو گھرستی معنیہ فیملی لائف اور فیملی لائف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے وغیرہ جو بھی ہوں وہ پڑا پڑو کے ان کی شادیہ وادیہ کر کے اس کے بعد میں fourth is سنیاز اب آپ سنیاز ہو چکے ہیں ابھی نہیں ابھی اتنا جلدی گھر لڑکے کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا ہے پوتا پان سال کا ہو گیا پان سال اس کے بعد میں سنیاز پوتے کی تربیت نہیں کریں گے نہیں پوتے کی تربیت پھر وہ ہوں گی کرے گے کرے تو بھلے کریں اس کی پوتے کی دادی کو کرنے کا شک ہے تو بھلے کریں میں تو یہ لوگ بیٹے ہوئے نکل جائے گا ہمارے کے موسیقی